اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ خیر و حافیت سے ہوں گے میری آسان اسلامیات برائے جماعت دوم آج اس میں سے انشاءاللہ ہم باب سوم میں سے سیرت تیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اس کا مطالعہ کریں گے بیٹا اس سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اور آپ کا جو بچپن ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں تو اس سبق کا جو بنیادی مقصد ہے بیٹے وہ یہی ہے بچو کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی ولادت اور حضور کا جو بچپن ہے اس کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں وہ ان کا ہمیں علم ہو سکے تو آئیے ہم سبق کا مطالعہ کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تو بیٹے اللہ کے آخری رسول آخری نبی آخری پیغمبر کون ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے بعد دنیا میں کوئی رسول اب نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے بلائیاں ساری دنیا کو بلائیاں بانٹنے کے لیے رحمتیں بانٹنے کے لیے لوگوں کے لیے آسانی ہے پیدا کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے اللہ نے آپ کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر عرب بیٹے جسے اب سعودی عربی کہتے ہیں تو اس کا پہلا نام جو ہے عرب ہے اور عرب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ عربی بولتے ہیں اس لیے اس کو عرب کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرب یعنی موجودہ سعودی عرب اس کا شہر ہے شہر مکہ شہر مکہ میں بارہ ربی الاول بارہ ربی الاول کو پیر کے دن منڈے کے دن پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے تو بیٹا یہ قریش یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام تھا یعنی جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سارے قبیلے اور برادریوں ہیں اور ہماری برادریوں اور قبیلوں کے اپنے اپنے نام ہیں اسی طرح قریش جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام تھا یعنی آپ کی جو برادری تھی اس کا تعلق اس قبیلے سے تھا اور یہ جو قبیلہ ہے قریش کا یہ مکہ میں رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب اسی قبیلہ جو تھا قریش والا وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے یعنی وہ سربراہ تھے ان کے ہیڈ تھے ان کے چیرمین تھے اور ان کی سرپرستی فرماتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو ملی تو وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا اور آپ کے نام کا مطلب کیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے تو بیارے بچوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں وہ نام ہے کہ آج دنیا بھر میں کروڑوں انسانوں جو مسلمان ہیں ان کے ناموں کے ساتھ بھی یہ محمد کا لفظ لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے اور ہر جگہ حضور پہ درود درود اسلام پڑا جا رہا ہے درود شریف پیش کیا جا رہا ہے اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنے کے لئے حضور کا ذکر ہو رہا ہے اس وجہ سے تو ہر جگہ دنیا میں سب سے زیادہ تعریف آج اگر ہم دیکھیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف کرتے تھے اس لئے آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور آپ کی بہت زیادہ خود آپ کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے اس لئے آپ کے دادہ نے آپ کا نام محمد رکھا پیارے بچوں عرب میں رواج تھا یعنی یہ ان کے ہاں یہ طریقہ کار تھا کہ پیدائش کے بعد بچوں کو دائیہ کے سپرد کر دیا جاتا تھا دائیہ بیٹے یا دائی اس عورت کو کہا جاتا ہے جو بچوں کی دیکھ بال کرے ان کو دودھ پلائے اور ان کی ہر مشکل کو دور کرے اور ان کے لئے آسانی پیدا کرے اور ان کی دیکھ بال کرے تو عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ چھوٹے بچوں کو دائیہ کے سپرد کر دیا جاتا تھا جو ان کی پرورش کرتی تھی یعنی ان کی دیکھ بال کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائیہ یا دائی حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی انہا کے سپرد کر دیا گیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ کا نام ہے یا دائیہ کا نام ہے حلیمہ سادیہ ان کے آپ کو سپرد کر دیا گیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت سے پالا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار برس کے ہو گئے چار سال کے ہو گئے تو آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائے گیا آئی یعنی آپ وہاں سے مکہ سے دور تھے اسے قبیلہ بنوساد کہتے ہیں آپ وہاں تھے جو طائف کے پاس ہے بچے پیارے بچوں تو وہاں سے وہ آپ کو لے کر واپس والدہ کے پاس یعنی مکہ میں لائیں دو سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وفات پا گئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا جناب عبد المطلب کرنے لگے آپ کے دادا جان کی وفات کے بعد اب آٹھ سال کی جب حضور کی عمر مبارک تھی پیارے بچوں تو اس وقت آپ کے دادا جان کی بھی وفات ہو گئی تھی تو دادا جان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ جناب حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا اور ساری عمر آپ کا ساتھ دیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے اور دادا جان کے وفات پا جانے کے بعد اپنے چچہ حضرت ابو طالب کے پاس آگئے اور ان کے گھر میں رہتے اور اگلی ساری زندگی ان کے ساتھ ہی رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے ہر قسم کی برائیوں سے بچایا ہوا تھا دور رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں سے یعنی حضور جب چھوٹی عمر میں تھے تو آپ عام بچوں سے بالکل مختلف اور مثالی تھے یعنی بیٹے آپ کا جو گردار تھا آپ کی شخصیت تھی اس جیسی اور کوئی بھی شخصیت نہ تھی آپ کی گفتگو کا انداز بھی لوگوں سے ان بچوں سے مختلف ہوتا آپ کی عمل کا جو انداز وہ بھی باقیوں سے مختلف ہوتا آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز دوسروں سے مختلف تھی اور لوگ آپ کی مثال دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب سے مختلف ہیں اور عالی اخلاق کے مالک ہیں اس لیے آپ کا کردار جو تھا وہ عام بچوں سے مختلف تھا آپ کی زندگی بود و باش لہذا اس کی لوگ مثال دیتے تھے اس لیے آپ کا کردار اور آپ کی شخصیت بچوں کے لئے ایک مثال کی حصیت رکھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح نہ لڑتے تھے ان کسی سے نہ جگڑتے تھے اور نہ ہی جھوٹ بولتے تھے دیکھا پیارے بچوں آپ نے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھ سال کی عمر ہے تو نہ کسی سے وہ لڑائی کرتے تھے بلکہ اگر کوئی لڑ پڑتا تو ان کی حضور صلح کروا دیتے تھے نہ ہی جھگڑتے تھے اور نہ ہی جھوٹ کبھی آپ نے بولا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ سچ بولتے تھے بڑوں کا کہنا مانتے تھے ان کی عزت کرتے تھے ہمیشہ صاف سترا رہتے تھے اور اپنے کپڑوں کو گندہ بھی نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرم اور دھیمے لہجے میں بات کیا کرتے تھے تو پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی صفات بچپن کی بیان ہو رہی ہیں کہ سب سے پہلے کہ آپ کسی سے لڑتے نہیں تھے جھگڑتے نہیں تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے ہمیشہ سچ بولتے تھے بڑوں کی بات مانتے تھے ان کا کہاں مانتے تھے ان کی عزت بھی کرتے تھے صاف سترے کبھی بھی آپ جو گندگی والی چیز تھی اس کے پاس نہیں جاتے تھے ہمیشہ صاف سترہ رہنے کی کوشش کرتے اور اپنے کپڑوں کو بھی کوئی گندے چیز نہیں لگنے دیتے تھے اور جب بھی حضور بات کرتے تھے تو آپ کی بات انتہائی پیار بھرے دیمے لہجے میٹھے لہجے میں بات ہوتی تھی لہذا ہر کوئی آپ کی بات کو جب سنتا تھا تو اس کا دل جاتا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا رہے پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بچپن ہی بچپن ہی سے بڑے ہی رحم دل تھے رحم دل تھے جن کا دل نرم تھا اس میں سختی نہیں تھی ہمیشہ لوگوں کے ساتھ پیار سے محبت سے پیش آتے تھے آپ نے بیٹا کبھی زد نہیں کی تھی کسی چیز کو لینے کے لیے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کبھی آپ زد نہیں کرتے تھے غصہ نہیں کرتے تھے ہمیشہ آپ وقت کی پابندی کا خیال رکھتے تھے یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے جب بھی کہیں جانا ہوتا یا آنا ہوتا تو آپ ہمیشہ وقت پہ جاتے تھے وقت پہ آتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان عادات کو ان حیبٹس کو ان طور طریقوں کو اپنائیں اور اچھا بندنے کی کوشش کریں پیارے بچوں تو اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادات کو جو پیشے ہم نے سبق میں پڑھ لی ہیں اگر ہم ان کو اپنا لیں گے ان پر عمل کریں گے تو آہ ہم بھی دنیا میں کامیاب اور اچھے انسان بن جائیں گے اور پھر ساری دنیا ہماری بھی عزت کرے گی تو پیارے بچوں آج ہم نے یہاں پر اپنا سبق جو ہے مکمل کر لیا تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس سبق کی جو ہم نے پڑھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اس کی بلند خانی کرنی ہے اس کو دو سے تین مرتبہ آپ نے بلند آباد سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو صحیح تلافظ کے ساتھ یہ سبق جو ہے یہ پڑھنا آ جائے